بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو انٹیس ٹیس مادر کی جانب سے آپ سب کا اپنے چینل میں خوش شامدید کہتا ہوں دوستو ہم نے ایک پیپر شروع کیا تھا پٹوار کا ایٹا کا پیپر ہے یہ کل بار اچھے دو آزار اکیس کو ہو چکا ہے ڈائریکٹر لینڈ ریکارڈ کے پی ریوینیو اینڈ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اس کا پارٹ وانڈال لڑی اپلوڈ کر چکا ہوں اس وقت اس کا پارٹ سے ایک اپلوڈ کر لیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں پارٹ وانڈ کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ ان کو ویزٹ کر کے آج کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں دیکھیں دوستو اس پیپر کے کسٹن نمبر کچھ کسٹن اس میں نظر نہیں آتے دیکھیں جس طرح یہ یہاں پر دیکھیں یہ چودہ پندرہ نمبر کسٹن پندرہ سولہ سترہ یہ تین کسٹن نظر نہیں آرہے ہیں پندرہ سولہ سترہ ٹھیک ہے دوستو اٹارہ کو دیکھیں اٹارہ نمبر کسٹن سے ہم شروع کرتے ہیں کسٹن نمبر اٹارہ بھی ٹوڑھا سا ڈم ہے لیکن دہ کرنسی آب سویڈن اس سویڈن کی کرنسی کو سویڈش کرونا کہتے ہیں آبشن سی ہے سویڈش کرونا اور اس طرح کسٹن نمبر انیس چوہے ہیں دس ون کیٹو کی لنڈ کتنی ہے ہائٹ the height of کیٹو in meters کیٹو کی لنڈ ہائٹ جو ہے آٹھ آزار چیسو گیارہ میٹر ہے آٹھ آزار چیسو گیارہ میٹر آبشن سی ہے اور بیس نمبر کسٹن کہتے ہیں کہ name the longest glacier of Pakistan the longest glacier of Pakistan is c آبشن سی ہے اور ایک کس نمبر کسٹن کہتے ہیں ایک کسٹن نمبر کسٹن ایک کس نمبر کسٹن اس طرح ہے کہ کس غزوہ کے دوران حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں رکھا تھا یہ غزوہ تبو کی بات ہے اور کہتے ہیں کہ غزوہ تبو کے دوران نبی علیہ السلام نے صحابہ سے چندہ کی طور چندہ کا کہا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے دل میں کہتے تھے کہ آج تمہیں عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نمبر لے جاؤں گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا عددہ مال لے کر آئے لیکن جب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ عبقر کیا لائے ہو تو عبقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ گھر کا سارا مال تو حضرت عمر نے جواب میں کہ گھر میں کیا چھوڑا ہو تو عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ اور اس کے حسول کا نام چھوڑا تو اس میں بھی عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو سے آ رہ گئے کیونکہ وہ پورا مال لے کے آئے تھے تو اپشن ڈی تبوک اس میں کریکٹ اپشن ہے کیچن نمبر بائیس تھے کہ بائیس نمبر کیسچن کہتے ہیں کہ پروسیسر is said to be in سٹیٹ if it is under ایکزیکیوشن بائی دی سی فیو اس کو رننگ سٹیٹ کہتے ہیں جب ایکزیکیوشن کر رہا ہو تو پروسیسر کو اس وقت رننگ سٹیٹ کہتے ہیں اور بائیس نمبر کیسچن کو دیکھیں ایکویلنٹ آپ دس دس گیا رہے یہ بائینری نمبر ہے کہتے ہیں اس کا ڈیسیمل کیا ہے تو ذرا میں آپ کو امیسورڈ میں لے چلتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پر یہ ہمارے پاس وہ نمبر ہے ٹھیک ہے اس کو ڈیسیمل میں آپ نے کیسے کا نوڑ کرنا ہے پہلے ہر انسی کو دو سے ضرب دینا ایک ضربی دو پھر ایک ضربی دو اور اس کو آپس میں جمع کرنا ہے اس طرح دیکھیں یہ ایک ضربی دو یہ دیکھیں ایک ضربی دو کی طاقت صفر پھر دوسرا ایک ضربی دو کی طاقت ایک اس کو آپس میں جمع کرنا ہے پھر صفر ضربی دو کی طاقت دو ایک ضربی دو کی طاقت تین طاقت کو اس طرح ایک ایک بڑھاتا جانا ہے صفر ضربی دو کی طاقت چار اور ایک ضربی دو کی طاقت پانچ اب دیکھیں اس کو اگر ایولیوٹ کریں تو اس سے بتیس آئے گا دو کی طاقت پانچ بزر بھی ایک بتیس آئے گا یہ زیرو ہو جائے گا یہ تین آٹھ آ جائے گا یہ بھی زیرو ہو جائے گا یہ دو ہو جائے گا اور یہ ایک اور اس کو آپس میں جمع کریں تو فورٹی تری آئے گا ہم سے بس تو اس کا کریکٹ اپشن فورٹی تری ہے اپشن ڈی از اکریکٹ اپشن کیسٹن نمبر چھو بیس چو ہے دوستو یہ کیسٹن بھی صحیح طرح نظر نہیں ہے what is the remainder win اب یہ این سے پورا تراب نہیں پڑا جاتا اس کو x-2 پر divide یہ تو ایزی ہے اس کو x-2 پر divide کر جو remainder آئے گا وہ اس کا انصر ہوگا اور پچیس نمبر question کو دیکھتے ہیں question number 25 یہ 25 نمبر question بھی ہے نا اردو میں حروب تحجی کی تعداد یہ کہیں پر 39 لکھا ہوا ہے کہیں پر 37 لکھا ہوا یہ بھی کچھ عجیب سی بات ہے صحیح کریکٹ آنصر اس کا کسی کو معلوم ہوں تو پلیس کمینس میں لکھ دیں لیکن x-100% کریکٹ ہو 26 نمبر question کو دیکھتے ہیں 26 نمبر غزل کے آخری شیئر کو مقتہ کہتے ہیں غزل کے آخری شیئر کو مقتہ اپشن اے آئی تینک کریکٹ آپشن ہے اور question number 27 جو ہے اوروپی آتب اوروپی آتب جس کو اردو میں کنجنکشن کہتے ہیں یہ اور جو دو اسموں یا دو جملوں کو ملاتا ہے اور یہ والا اور question number 28 جو ہے this one وہ رہتا تھا یہاں دیکھیں رہتا تھا تو یہ کہتے ہیں یہ کون سا جملہ ہے ماضی استعمراری پاس پرپیکٹ کانٹینیو اسٹینس ہے آپشن سی ہے 29 نمبر question کہتے ہیں کہ the thief had been arrested by the police یہ پیسی ہوا ہے اس میں یہ سنٹینس ہے اور اس کو کنورڈ کیا گیا ہے جو اسٹینس پریزن پرپیکٹ میں ہوتا ہے تو وہ پاس پرپیکٹ میں کنورڈ ہوتا ہے تو یہ پاس پرپیکٹ کا ہے آپشن بھی ہے اور 30 نمبر پریزن پرپیکٹ کے 30 نمبر choose grammatically correct center no i haven't no i have never been آپشن بھی اس میں کریکٹ ہے no i have never been to a rock concert آپشن بھی اس میں کریکٹ سینٹینس ہے اور 31 نمبر جو ہے the largest ocean of the world pacific بحر القاہل جس کو کہتے ہیں آپشن اے ہے اور 32 نمبر question ہے what is the total length of part india boundary lines 1610 km ہے آپشن اے ہے اور 32 نمبر question احرام باننے کے مقام کو میقات کہتے ہیں یہاں پر حجاج کرام یا عمرہ والے عاظرین جاتے ہیں اور احرام بانتے ہیں اس مقام کو میقات کہتے ہیں اور میقات total 5 میقات ہیں اور آخر question دیکھیں آج چونتیس نمبر question کو center line کیلئے ہم control plus e دباتے ہیں دیکھیں to apply center alignment in MS world to offer a graph we can press control plus e تو دوستو آج کیلئے یہ کافی ہے paper اگر اس میں question جو رہ گئے پندرہ سولہ سترہ پندرہ سولہ اور سترہ تین question یہ رہ گئے اور ایک چوبیس نمبر چار question اس میں سے رہ گئے اگر کسی دوست کو اس کا صحیح کرک ہے تو ان questions کو please ساپ لکھ کر مجھے ورچ سیپ کر دیں یا کمنٹس میں لکھ دیں ان questions کو پھر یاد رکھیں پندرہ سولہ اور سترہ سترہ چوبیس چار question ہیں پندرہ سولہ سترہ اور چوبیس تو آج کیلئے اتنا کافی ہے پھر ملیں گے نیکس ریڈیو میں thank you for watching